خاص خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کو لے کر ایک عجیب افراد تفریح مچھی ہوئی ہے سب لوگ پریشان ہیں اور سمجھ منی آرہا ہے کہ اس گتھی کو سلجھائیں کیسے ہمارا ملک ہندوستان اور پھر ہمارا شہر لکھنو بھی کرونا وائرس سے متاثرین علاقے میں شامل ہیں ہندوستان کی حکومت نے کرونا وائرس کے بڑھتے اثرات کو روکنے کے لیے اس مرض کی روکتام کے لیے احتیاطی طور پر مختلف شہروں کو لوگ ڈاؤن کیا ہے لکھنو بھی انہیں شہروں میں ہے یہ ایک بہتر قدم ہے کہ لوگ کم سے کم جمع ہوں گھروں میں محدود رہیں تاکہ پھیلنے کے اثرات کم سے کم ہو جائیں یہ جہاں ایک احتیاطی تدبیر ہے وہیں اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں بہت سے لوگ روزانہ کی مزدوری پہ ان کا گزر بسر ہوتا ہے آٹو ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، مزدور، ٹھیلہ والے، سفزی والے اور نہ جانے اس طرح کی کتنے لوگ ہیں جن کا گزارہ روزانہ کی آمدنی پہ ہوتا ہے اس وقت پورے ملک اور خاص طور پہ ان شہروں کی جن کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اسی مرحلے سے گزر رہا ہے خاص طور پر غریب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور ان کے لیے کھانے پینے کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ایسی صورتحال میں لگنوں میں چند حوصلہ مند نوجوانوں نے ایک اچھا اور خوش آئند اقدام کیا ہے وہ اقدام یہ ہے کہ چند تنظیموں کی طرف سے غریب علاقوں میں ضرورت مندوں کے درمیان کھانا تقسیم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے یقیناً یہ خوش آئند قدم ہے اور اس کے ذریعے سے بڑی حد تک ان غریب لوگوں کی ضرورت پوری ہو پائے گی جو روزانہ کی آمدنی اور روزانہ کی مزدوری پر گزر بسر کرتے ہیں انسانیت ویل فیر سوسائٹی جس کے ذمہ دار جناب قدرت اللہ صاحب ہیں انہوں نے اس کی پہل کی لکھنوں میں اس سوسائٹی کی جانب سے کنگ جورج میڈیکل یونیورسٹی لوہیہ اسپتال اور اس طرح دیگر علاقوں میں ضرورت مندوں کے درمیان کھانا تقسیم کیا گیا اسی طرح مسجد کانسل لکھنوں کی طرف سے رنگ روڈ مسجد خرم نگر میں آج سے روزانہ شام سات بجے سے نو بجے تک ضرورت مندوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے مسلم یوت ورودرز ان کی طرف سے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں کھانے کا کھانے تقسیم کیے گئے یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں اور تنظیموں نے بھی اس طرح کی کوشش شروع کی ہوگی لیکن یہ انتہائی ضروری اقدامات ہیں اس کے ذریعے سے ہی جو غریب لوگ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے غزائی اجناس کی وجہ سے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اس جانب یقیناً حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں انجیوز ہیں جو انسانیت کے لئے کام کرتے ہیں ان کو بھی اس جہت آگے آنا چاہیے بڑے قابل موارک باد ہیں وہ انجیوز والے جنہوں نے اس سمت کوشش کی صفہ آن لائن کی ٹیم نے انسانیت ویل فیر سوسائیٹی کے ذمہ داروں سے بات کرنے کی کوشش کی آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا باہر نہیں نکل پا رہے ہیں تو جو لوگ بچارے مزدور ہیں رکسہ والے ہیں مزدوری کرتے ہیں یا ہاؤسپٹیل میں مریج ہیں ان کے لوگ ہیں وہ لوگ اتنا پرشان ہیں کہ ان لوگ کو کھانے کی بہت دکت تھی بہت زیادہ پرشانی تھی کہ کل ہم لوگ نے جی صاحب سے میڈیکل کالنگ میں کام کیا اور آسپاس کام کیا لامور ہاؤسپٹیل میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں اس لئے ہم نے اس محیم کو اس طریقے چلایا ہے کہ اب لوگوں کو ہم لوگ کھانا پروائٹ کریں گے اور جو بھوکا ہے وہ بھوکا نہیں سوئے گا لفنو شہر میں کوشش یہ ہے کہ جو بھوکا ہے بھوکا نہیں سوئے گا وہ کھانا کھا کے سوئے گا اس محیم کو ہم لوگ آگے لے کے چلے ہیں اور آگے بھی لے کے چلیں گے کہ ہم نے یہ پوری تیاری کی ہے کہ پورے ایک مہینے تک جب تک یہ حالات ہیں جب تک کریں گے اور ایک مہینے کا ہم نے پوری سسٹم بنا لیا گی ان سب کو دیکھتے ہوئے انسانیت ویل فیر سوسائٹی ٹیم نے ایک ڈیسیزن لیا کہ لکنو سہر کے اندر جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں جو بھی روڈ پہ مزدور سو رہے ہیں جو بھی رکسہ چلاتے ہیں ان کو کھانا پروائیڈ کرانے کا ایک کل سے محیم سٹارٹ کیا تھا اور اس کو کل کے جی ایمیو ہسپیٹل سے سٹارٹ کیا اس مہین کو دیکھتے ہوئے ہمارے ٹیم نے ڈیسیزن لیا کہ یہ لاکڈاؤن جب تک چلے گا تب تک ٹیم انسانیت ویل فیر سوسائٹی اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتی رہے گی ان کو کھانے کا ان کو ہر ایک چیزوں بھی ہم لوگوں سے ہو سکے گا ان کو پروائیڈ کرائیں گے ان کے سکھ دکھ میں کھڑے رہیں گے مسجد کاؤنسل کے ذمہ دار سے بھی بات کی گئی مسجد کاؤنسل کا مین مقصد یہ ہے کہ عوام کی فلاہ کے لیے کام کرنا اس سلسلے میں جس طرح کا محول بہت ہی خراب ہو رکھا ہے کرونا وائرس کے چکتے ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے جس میں مزدور دن پر مزدوری نہیں کر پا رہا اور رات میں وہ کھائے گا کیا اس سلسلے کو سوچتے ہوئے مسجد کاؤنسل کے کچھ ذمہ داران نے یہ سوچا کہ کیوں نہ شام کے ایک وقت کا مسجد کاؤنسل سے ان حضرات کو کھانا تقسیم کیا جائے جس سے کہ کوئی بھی آدمی مسجد کے اعتراف میں رہنے والا بھوکھا نہ سوئے ناظرین یہ ایک بہترین قدم ہے اور ضرورت ہے کہ ان تمام شہروں میں جہاں لوگ ڈاؤن کی صورتحال سے لوگ گزر رہے ہیں اور بہت سے لوگ پہلی بار اس مرحلے کو اپنی آگوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی انجیوز سامنے آئیں اور انتظامیہ سے مل کے ایسے غریب افراد کے لیے کھانے کی سہولت پہنچائیں کھانا پہنچائیں راشن پہنچائیں یہ آج کے وقت کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے اور خاص طور پر اہل سروت کے لیے یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے تین دن قبل ہی مولانا خالص صف اللہ رحمانی جو نامور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور بھی ہیں انہوں نے اہل سروت سے اپیل کی تھی کہ اپنے اپنے شہروں میں لوگ ضرورت مندوں اور غریب لوگوں کا خیال لکھیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہر محلے میں اس طرح کی کوشش شروع ہوتی تاکہ جو لوگ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہوں گے ان کی ضرورت پوری ہو سکے امید ہے کہ یہ چند بسانے لوگوں کے لیے ایک نمونے کا کام کرے گی اور لوگ اپنے اپنے شہروں میں اس جانب کوشش کریں گے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی نئی خبر کے ساتھ اگر آپ سمارٹ ہیں اور اپنی پرسنلیٹی کو اور زیادہ یونیک بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے شالو کلوت ہاؤس تشریف لائیں جہاں ریمنڈ سیا رام ایپسلیوٹو کیڈینی لینن کے برانڈڈ کٹن کپڑے آپ کی پرسنلیٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے موجود ہیں ہمارا پتہ ہے شالو کلوت ہاؤس شباب مارکیڈ ندوروڑ لکھنو موسیقی موسیقی